سینئر سیاسی ترزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ عمران خان پر آخری وار ہونے کو ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی سیاست کا مکو ٹھپنے میں یک سو ہے وریم نواز کا یہ کہنا سچے کے عدالت نظام جوائی لینڈ بن چکا ہے پچھلے کچھ ہفتوں کے واقعات اس کی توسیق کر رہے ہیں ہر آنے والا دن صورتحال کو بد سے بدتر بنا دے گا اپنے ایک کولم میں حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ آئین میں سپریم کورٹ صرف ایک جج کا نام نہیں تمام جج برابر ہیں کیو جسٹس کی اضافی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ انتظامی امور کا نگران ہیں آج انتظامی امور سپریم کورٹ میں وجہ نزہ بن گئے ہیں ایک چیز آئین و قانون ہے اور دوسری چیز ہے اس پر مبنی انصاف آئین و قانون کے مطابق فیصلوں سے انصاف کے تقاضے تو شاید پورے ہو جائیں لیکن کیا یہ فیصلے برحق ہوتے ہیں آرٹیکل چوراسی تین کی پریکٹس قرآن سے متصادم ہیں برحق فیصلے دور اندیشی حکمت اور زمینی حقائق کے مرہون منت ہیں پاناما لیکس پر جب نواز شریف کو ہتیانے اور ہٹانے کی سبیل پیدا ہوئی تو امران خان کی آفشور کمپنی نیازی سرویسز لیمیٹڈ بھی منظر عام پر آ گئی ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کے دو مقدمات پر دو مختلف میار اپنائے گئے ایک ہی مقدمے میں امران خان اور جہانگیر تنین کے لیے انصاف کا دو رامیار استعمال رہا نواز شریف کو صفحہ حسنی سے مٹانے کے لیے ایسے جتن ہوئے کے رہد دنیا تک کیے سیاہ دبا ہماری عدلیہ کے ماتے پر چسپا رہنا ہے دوسری طرف امران خان کو مسند اقتدار پر لانے کے لیے قانون کے اندر کشادہ راہیں تلاش کی گئیں خاکم بداہن اگر وطن عزیز آج کسی حادثے کے قریب ہوا تو ان دو مقدمات کا کردار قلیدی رہنا ہے دونوں مقدمات میں فیصلے برحق فیصلوں سے کوسوں دور نظر آئے تب سے اب تک مملکت اور اداروں میں ایک افرہ تفریر ٹکراؤ شکت اور ریخت اُبھر کر سامنے آئی ہے تب سے کئی ساتھی جج کھڑے لائن لگے اور ان کو عدالت نظام سے باہر کرنے کے جتن شامل حال رہے حفیظ اللہ نیازی بتاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ برخواستگی سے بال بال بچے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ بھی آیا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے متعلق مقدمات میں شامل نہیں ہوں گے عدالتی تباہی کی آگ آج ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جو پورے ملک کو بھسم کرنے کو ہے بریم نواز کا یہ کہنا سچ ہے کہ عدالت نظام جوائلینڈ بن چکا ہے پچھلے ہفتوں کے واقعات اس کی توصیق کر رہے ہیں عمران خان کا جتوں کے جلو میں انصاف لینا وہ کام ہے جس نے ایک جدت متعرف کروا دی عدالت نظام کی ایسی تذہیق ہوگی کبھی سوچا نہ تھا عمران خان اپنے خلاف برحق انصاف میں رکاوٹ کے ان کے نزدیک انہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو عدالت کی کیا حمد کے کیسے اور کیوں ان کے مقدمات سنیں چشم تصور میں جو الزامات آج عمران خان پر ہیں انہی الزامات کی ضد میں اگر یہی نواز شریف یا دیگر دوسرے سے آسدان ہوتے تو عمران خان اور ماننے والے ہاپ ہاپ کر کیا کیا دلیلیں دے رہے ہوتے قصوروار عمران خان ہی اصل قومی مجرم وہ ہیں جنہوں نے سیاسی انجینئرنگ سے ایسا ہیرہ تراشا خاطر جمع رکھیں عمران خان کا اپنا حشر بھی مختلف نہیں رہنا کہ اپنے حشر نشر سے پہلے سہولتکار ادارے جس تذہیق کے دور سے گزر رہے ہیں اس میں دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہوں میں تمام شریک جرم ڈھونڈ کر الزامات ایک دوسرے کے سر پر ڈال رہے ہیں جنرل باجوہ اپنے تئی تمام کرداروں کو اور باقی کردار ایک دوسرے کو بیچ چوراہے اریان کر رہے ہیں حفظ اللہ نیازی کے مطابق چند ہفتوں کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایسی انہونیاں ہوئی ہیں کہ یہ سب کچھ وہم و گمان میں بھی نہ تھا قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس یا نئے ججو کی تائناتی پر گندے کپڑے بیچ چوراہے دھونا پستہ پاری نہ بننے کو تھے کہ نئی وارداتیں گل کھلانے کو ہیں پرویز الہی کو وزیر آلہ کا منصف سنبھالنے کے لیے آئین کی بہر آئینی تشریح سے جنم لینے والا بہران نوے دن کے اندر الیکشن کروانے پر سو موٹو اور اس پر منپسند بینچ اور بینچ پر متنازع ججوں کی موجودگی نے سپریم کورٹ کے اندر چپکلش کو خبروں کی زینت بنایا بینچ کا فیصلہ چار پانچ کا ہے یا دو تین کا عدالتی تاریخ کا ایک مزاہیہ پروگرام قومی تفریق کا سبب بنا جسٹس جمال مندوخیل نے شو اچک لیا اور یہ اعلان فرمایا کہ پیٹیشن پہلے ہی تین چار سے رد ہو چکی ہے سونے پر سہاگہ قوم باجمات اس کو تکار کا مزہ لے رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ایک بینچ نے سو موٹو کیس کو مزید آگے بڑھانے سے روک دیا فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ زیر بحث درخواست پر کارروائی کو آگے نہ بڑھائے جب تک سو موٹو کی حدود و قیود کا تائین اسمبلی میں زیر بحث ہے اس کے نتیجے میں ٹوٹا پھوٹا بینچ بھی ٹوٹ گیا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی روشنی میں جسٹس امین الدین نے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا اگلی کوئی بھی پیشرفت کشیدگی کو مزید بڑھائے گی حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ہر آنے والا دن صورتحال کو بد سے بدتر بنانے کو ہے بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی سیاست کا مکو ٹھپنے میں یکسو ہے عمران خان کے خلاف ابھی تک جو حکمت عملی بھی بنائی وہ اس کی ہی مقبولیت کو چار چاند لگا گئی میرا تجسس مگر یہ ہے اب جبکہ تنگ آمد بجنگ آمد کے تحت عمران خان پر آخری وار ہونے کو ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ادھارہ سپریم کورٹ سے کس قدر مختلف رہے گا عمران خان کی سیاست کے خاتمہ بالخیر کے بعد مملکت کس حال میں ہوگی آنے والا وقت بہت کچھ بتانے کو ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا